جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ انٹرویو کی پرپریشن کے لیے فار اسپیکٹر انلین ریوینیو میں نے اپنا سیشن جو ہے آن لائن سٹارٹ کیا ہے اور الحمدللہ کافی اسپنٹ نے وہ سیشن جو ہے وہ جوائن کیا ہے ابھی ہمیں دو ویگز جو ہے کمپلیٹ ہونے والے ہیں آج ہمارا جو ہے وہ ففت لیکچر ہوگا اور کچھ ایسے اسپنٹ بھی آ رہے ہیں جن کا ریشو بہت کم ہے جو کہہ رہے ہیں کہ سرہ میں ڈیمو لیکچر جو ہے آپ دکھائیں تو آج یہ ویڈیو جو ہے بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو ڈیمو لیکچر جو ہے وہ دکھایا جائے اور پھر آخر میں جو ہے اگر آپ انٹیسٹڈ ہوں تو سیشن کی ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلے یہ ڈیمو لیکچر جو ہے وہ دیکھ لیں اس کے بعد پھر ہم باقی جیزیں جو ہے وہ ڈیسس کرتے ہیں پوسٹ ہے اس کی کیا ریسپانسیبلٹیز ہیں ٹھیک ہے تو میں سب سے پہلے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اسپیکٹر کی کیا ریسپانسیبلٹیز ہوتی ہیں اسپیکٹر لینڈر گینو کی آپ بتائیں اس کے بعد پھر میں بتاتا ہوں اس کے اوپر تھوڑا انٹریکٹر سیشن جب انٹریکٹر سیشن ہمیں رکھا بھی ہے تو آپ کا انپوٹ بھی جو ہے لینا چاہیے تاکہ مجھے بھی اندازہ ہو جائے کون جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو کتنا پتا ہے تھوڑا آپ بتا دیں کہ اسپیکٹر ان لینڈر گینو کی کیا ریسپانسیبلٹیز ہوتی ہیں جوب ڈسکرپشن جو ہے وہ کیا ہوتی کیا کام کرتا ہے اسپیکٹر جی کوئی ہے مجاہد آمنے سے کلیکشن آف انفرمیشن آف ٹیکسس یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریجسٹر پرسن کے بزنس ڈیٹیس چیک کرتا ہے شاہان شہسن نے بتا رہے ہیں так کا ٹیکس آڈٹ ٹیک ہے ریکوفری انفرصمنج آف ٹیکسοιπόν ٹھیک ہے براؤڈ بہ ت emergen جائے مین مینٹینٹھی ڈیمانڈ ڈیمانڈ ریجسٹر virifین Acting Ündle verifying ہ испыт veramente ٹی Kerr و بریati آگے آگے صحیح بتا رہے ہیں ایوب آپ صحیح بتا رہے ہیں قریب طریب بتا رہے ہیں implementation of tax administration reforms within his jurisdiction اوکے ٹھیک ہے اور اور وہاں وہ مور انپٹ فرم یو چلے میں اب ہم آتے ہیں کہ listing areas in current returns صحیح قریب طریب ہیں ایوب جو ہے وہ قریب طریب ہے باقی جو بتا رہے ہیں وہ general بتا رہے ہیں اور ای بی آر کا کام جو ہے وہ بتا رہے ہیں آپ ٹھیک ہے اسپیسیفک جو inspector ہے اس کی جو job description ہے وہ کیا ہے اس کے اوپر جو ہے ہم آتے ہیں ابھی اس کو میٹسس کرتا ہوں detail میں آپ سے اگر یہ question ضرور پوچھا جائے گا آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی اوپ دو یا تین سے پوچھا جائے مگر ضرور پوچھا جائے گا یہ main question ہوتا ہے عموماً جو job interviews ہوتے ہیں ایف بی ایسی کے ان میں یہ سوال ضرور پوچھا جاتا ہے نہ صرف inspector میں اس کے علاوہ اور جو postیں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی یہ سوال ضرور پوچھا جاتا ہے کہ اس کی جو جواب ہے اس کی کیا description کیا ہے nature of work کیا ہے تو ہم آتے ہیں اس کے اوپر یہ یہ جو آپ کی screen پہ نظر آ رہا ہے یہ آپ کو دیکھا ہوا لگ رہا ہوگا یہ جو ہے جب آپ apply کرتے ہیں online اس وقت آپ کو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے ایف پی ایسی کی ویب سائٹ پہ اور جو ایف پی ایسی کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ main چیز جو ہے job duties جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں دیکھے لکھا ہوا recovery out of azures or current demand conducting inquiries and submitting reports connecting internal and external survey within jurisdiction and last one is ensuring accuracy of demand register تو یہ بسیکلی جو responsibilities ہوتی ہیں جب آپ سے یہ سوال سوال پوچھا جائے تو اس کا جواب جو آپ دیں گے وہ یہ والا دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس پی ایسی نے خود جو ہے لکھا ہوا ہے کہ job description جو ہے وہ inspector elder divinity کی یہ دیکھیں case number کون سا ہے two seventy seven interestingly اور کون سا ہے two three sixteen کی جو ہے advertisement ہے جب ہم ہوئے تھے تو تب جب میں میری عادت تھی جب میں کہیں پہ وبلائے کرتا تھا تو ہر چیز اس کی جو ہے اپنے پاس save کر لیتا تھا تو یہ اس وقت کا میرے پاس save کیا ہوا ہے can you imagine کہ اس وقت یہ جو ہے میں نے save کر کے رکھا ہوا تھا وہی سے میں نے جو ہے آپ کے ساتھ میں share کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرا آن لائن انٹرویو کی پرپریشن جو اسپیکٹر الانوینی کی پرپریشن کی نیکس پہ جو آ رہی ہے وہ یہی ہے تو فرس ٹائم کروا رہا ہوں تو ابھی میں نے اس کو یوز کیا ویسے تو میں اور انٹرویوز کی پرپریشن کرواتا رہتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے دکھا ہوا ہے کہ recovery out of areas and current demand تو اب یہاں پہ ایک سوال آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ current یا area demand جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کیا اس کا مطلب ہے یہاں پہ ٹھیک ہے بتائیں یہ recovery out of area or current demand جو ہے وہ کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ تھوڑا میں آپ سے input دینا چاہتا ہوں اس کے بعد پھر اس کو میں explain کروں گا ہمارا تو کام ہی ہے یہ practically سارا دن یہی کام کرتے ہیں میں بیٹھ کر رہا ہوں definition ہے accounting میں areas کی وہ یہ ہے کہ these are the unpaid dues unpaid dues ہوتے ہیں جو ان کو ہم areas بولتے ہیں مگر تھوڑا سے difference ہوتا ہے practically جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں FBR میں تو وہاں پہ دو قسم کی demands ہوتی ہیں ٹھیک ہے تھوڑا میں explain کر دیتا ہوں current جو آپ کا monthly payable اوکی تھوڑا قریب ہیں ایوب آپ مگر ابھی exactly نہیں بتایا آپ نے ٹھیک ہے قریب طریب بتا رہے ہیں آپ تھوڑا میں اس کو explain کر دیتا ہوں session جو ہے تلانے کا مقصد یہی ہے تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے guide کیا جائے اب جو ہے recovery out of areas are current demand ٹھیک ہے اب جو current اور area demand اس میں کیا فرق ہوتا ہے current demand ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو financial year ہوتا ہے جو fiscal year جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے first july سے شروع ہوتا ہے اور ابھی جیسے first july 2023 سے start ہوا ہے تو یہ second جو ہمارا 2024 ہے اس میں 38 june جو ہے یعنی 30 june تک یہ year جو ہے وہ ختم ہوگا تو اس دوران یعنی ابھی جیسے یہ time چل رہا ہے جو ابھی جیسے آج جو ہے وہ ابھی september چل رہا ہے تو july سے لے کے ابھی تک جتنے بھی ہم نے orders کیا ہوتے ہیں یعنی ڈیفارٹرز جو بھی ہوتے ہیں ہمارے ان کے خلاف order ہوتا ہے اب انہیں پڑا ہوگا جب تیاری کی تھی تو اس وقت order ہم کرتے ہیں پہلے ہم جو process ہوتا ہے اسی کی طرف جو ہے demand create کرنے کا demand کا مطلب ہے کہ text کی demand ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی taxpayer جو ہے اس نے اس کو text pay کرنی تھی مگر اس نے وہ text نہیں pay کی ٹھیک ہے تو ہم پھر اس کے خلاف demand create کرتے ہیں demand کا مطلب یہ کہ text create کرتے ہیں مختلف قسم کی taxes ہوتی ہیں آپ نے پڑی تھی شروع میں screen test میں اب یہاں پہ پھر ہم ان کو notice بیچتے ہیں پھر notice بیچ کے پھر ہم شوقاس کرتے ہیں کہ بھئی ہم یہ اتنی text تم سے کیوں نہیں recover کریں بتاؤ پھر جب شوقاس کرتے ہیں اس کے بعد اس کو opportunities دی جاتی ہیں کہ وہ خود کو defend کر سکے پھر چلتے چلتے ایک fix period ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس کے خلاف ایک order جو ہے کرتے ہیں کہ اب time تمہیں کافی دے دیا اب ہم یہ order کر رہے ہیں order جو ہے اس میں مختلف جیزیں ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے خود کو ثابت کر دیا اور کہ اس کے خلاف کوئی text نہیں بن رہا تو ہم اس کو پھر نل کر دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے تمہارے خلاف کوئی بھی جو ہے ہم نے یہ proceedings سے لائیں اب تمہارے خلاف کوئی جو ہے وہ demand create نہیں ہو رہی ہے اس لیے جو ہے ہم یہ proceedings جو ہے وہ close کر رہے ہیں ایک تو یہ صورت ہے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کچھ جو ہے text وہ defend کر پاتا ہے کہ ہاں اس نے یہ pay کی ہوئی ہے ہم بھی اس کو admit کر لیتے ہیں کہ ہاں اس نے جو ہے یہ demand pay کی ہوئی ہے کچھ جو ہے وہ defalter بن جاتا ہے کہ establish ہو جاتا ہے کہ اس نے جو ہے یہ text اس نے جمع نہیں کروائی تو پھر ہم اس order کے ثروب لکھ دیتے ہیں کہ اس کے خلاف اب اتنا amount بن رہا ہے اس کے اوپر اتنی جو ہے وہ default surcharge لگے گا تو اس کی اتنی demand جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی یعنی دو لاگ تین لاگ one million one billion مختلف cases پہ depend کرتا ہے تو یہ جو میں نے demand کھڑی کی یعنی demand کھڑی کی کا مطلب میں نے create کی جو demand ٹھیک ہے یعنی establish کیا کہ یہ اس کے خلاف اتنی demand ہے تو اس کے بعد پھر time ہوتا ہے اس کے بعد taxpayer کے بعد taxpayer جو ہوتا ہے اس کے پاس time ہوتا ہے کہ وہ پھر appeal میں چلا جائے جو commissioner appeal ہوتا ہے اس کے پاس 30 دن کے اندر اندر جانا ہوتا ہے جو ہمارا آٹر ہوتا ہے ڈی سی کرتا ہے ہمارا جو unit officer ہوتا ہے اس کے خلاف اس کو appeal میں جانا ہوتا ہے وہ appeal میں نہیں گیا یا گیا ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہو مگر demand کھڑی ہو گئی تو وہ demand جو اس سال کھڑی ہوئی یعنی first july سے لے کے 30 june تک جو demand کھڑی ہوئی اس سال میں during the year جو ابھی چل رہا ہے اس میں تو اس demand کو ہم current demand کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے یہ جو اس سال میں ہم نے demand کھڑی کی جتنے بھی orders کیے پچاس سو order کیے ہم نے سو ٹیکس پر سے خلاف order کیے تیس جون جیسے ہی گزرے گا جیسے first july جیسے ہی آئے گا تو یہ جتنے بھی ایسے جو ہیں وہ ٹیکسز ہوں گے جو recover نہیں ہو پائیں گے ٹیک ہے ایک تو مطلب جیسے میں نے order کیا تو وہ ٹیکس پر جو ہے سمجھ لیتا ہے کہ جو یہ اتنا پیسے وہ سمجھ لیتا ہے کتنی demand ہے میرے خلاف وہ خود pay کیا pay کر دیتا ہے یا pay نہیں بھی کرتا تو ہم جو اس کو recover کرتے ہیں خود ہی demand مختلف طریقوں سے جو ہے banks وغیرہ کے طرح یا property کے طرح ہم وہ جو پیسے ہوتے ہیں وہ recover کرتے ہیں اگر مثال طور کوئی بھی ایسی demand ہے جو اس سال میں نے create کی اور وہ recover نہیں ہو پائی تو وہ demand جو ہے first july go next year کا ہوگا اس میں وہ ساری کے ساری demand جو ہے وہ area ہو جائے گی جیسے ہی سال پورا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں during the year جتنی بھی demands ہم نے create کی ہوتی ہیں جس کو ہم current demand کہتے ہیں یعنی during the year کا مطلب کہ first july سے 30 june تک جو بھی demand کھڑی ہو اس کو ہم current demand کہتے ہیں جیسے یہ پورا ہوتا ہے جو last year میں جتنی بھی demand ہم نے create کی تھی اس میں سے جو recover نہیں ہو پاتی اس کو ہم پھر area list ہوتی ہے پوری اس میں ڈال دیتے ہیں یعنی کہ جتنی بھی ابھی تک جب سے ایف بی آر create ہوا ہے تب سے لے کے ابھی تک جو جو ٹیکس recover نہیں ہوتے وہ سارے کے سارے area جو demand ہوتی ہے ہمارے اس میں چلے جاتے ہیں اور during the year جو ہوتی ہیں وہی demands پہلے demand جو بھی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جو بھی ٹیکس ہوتی ہے during the year وہ current demand ہوتی ہے اور جیسے ہی سال گزر جاتا ہے تو وہ والی demand جو recover نہیں ہو پاتی وہ کیا بن جاتی ہے وہ area demand بن جاتی ہے اس میں کوئی confusion ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں نے اچھے طریقے سے explain کرنے کی کوشش کیے کیونکہ تھوڑا technical terms ہیں اب دیکھیں جو area ہوتی ہے جو جب بھی ہم demand create کرتے ہیں کسی کے خلاف تو اس وقت ہی ہم اس میں ڈفاع سرچاج لگا دیتے ہیں وہ پر انہم کے business پہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کے خلاف demand ہماری جو ہے وہ دوہزار اٹھارہ کی تھی ٹھیک ہے اب جل رہا ہے دوہزار تیس تو پھر ہم دوہزار اٹھارہ سے لے کے ابھی تک ہر سال کے ساتھ سے اس جس کو کہتے ہیں جس کو آپ انٹرس کہہ رہے ہیں وہ بسیکلی ڈفاع سرچاج ہوتا ہے وہ لگا لیتے ہیں لگا دیتے ہیں وہ لگا کے پھر ہم جی آپ نے ڈیمو لیکچر دیکھ لیا ہوگا آہ ہوفولی میں نے ایک لیکچر کا چھوٹا سا پارٹ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جو area اور current demand کے اوپر تھا وہ ابھی تین چیزیں اور باقی تین جس کو explain کرنا تھا آگے وہ لیکچر میں میں نے explain کی ہوئی ہیں تو جیسی آپ join کریں گے تو باقی چیزیں بھی جو ہیں آپ دیکھ لیں گی تو یہ جو ہے ایک ڈیمو لیکچر تھا جس ڈیمو لیکچر تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کو کیا فائدہ ہوگا باقی چیزیں جو ہے آپ جب join کریں گے تو انشاءاللہ career ہو جائیں گی اب میں جو interview session ہے اس کے test کے اوپر جاتا ہوں ایک تو یہ online session ہے اور میں خود اس کو prepare کر رہا ہوں for the post of inspector land revenue ٹھیک آگے جلتے ہیں ہم سب سے پہلے تو success story جو ہے وہ بھی share کرنی چاہیے کافی students کہتے ہیں کہ sir آپ کے کتنے students جو ہیں ہوئے ہیں آہ کتنے students آپ کے پر registerd ہیں تو یہ مطلب آہ میں بتا دوں کہ جو descriptive exam تھا وہ میں نے بالکل آہ late میں جو ہے وہ start کیا تھا کیونکہ آہ rain کی وجہ سے ہم affected تھے تو بالکل last میں start کیا even a candidate نے مجھے یہ بھی بولا کہ sir آپ نے جو ہے بہت late start کیا ہے اب تو کافی student جو ہیں ہر جگہ join کر جو گئے ہیں تو الحمدلللہ پھر بھی جو ہے fifty percent success ratio رہا ہمارا میرے پاس جو register students آئے descriptive exam کے لیے وہ thirty three تھے registerd ہوئے جو اور جو student میں سے تین student ایسے تھے جو family issues یا کسی اور issues کی وجہ سے descriptive exam میں appear نہیں ہوگا ہے اور جو student pass ہو گئے وہ fifteen student out of thirty جو ہے الحمدللہ pass ہو گئے تو fifty percent جو ہے success ratio رہا اب ہم آتے ہیں کافی students پوچھتے ہیں کہ sir آپ کیا پڑھائیں گے اپنے session میں تو میں نے کچھ چیزیں جو ہے یہاں پہ write down کی ہیں مگر یہ جو ہے وہ final چیزیں نہیں ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو ہے ہم جو session میں online اس میں discuss کریں گے سب سے پہلے کہ interview ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے اور interview میں کون سی چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ important ہوتی ہے وہ میں نے discuss کر لی ہے اب session میں interviews جو ہے وہ کس طرح conduct ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور interview میں کس طرح appear ہونا چاہیے یہ ہمارا next topic ہے how to answer the questions in an interview یہ ہم نے انسر کر دیا ہے اور federal government کی اور جو ہے ویف پیسی کی کیا policy ہے یہ بھی ہم نے discuss کر دیئے پھر کتنا اس پر جو ہے allocate کہہ جاتا ہے یہ بھی ہم نے session میں ابھی تک جو ہے record کر دیا ہے recordings اگلے ہوئے ہیں آپ کو upload کی جائیں گی یہ بھی ہم نے discuss کر دیا ہے session میں type of questions جو ہیں کس طرح کی پوچھے جاتے ہیں یہ بھی ہم نے discuss کر دیا ہے کون سے actual questions جو ہیں وہ last interviews میں پوچھے گئے ہیں یہ بالکل ہمارا last topic ہے جب یہ چیزیں ہم discuss کر دیں گے جو پہلے ہم نے کی ہے اس کے بعد پھر اس کے بعد interview experiences جو ہیں وہ میں شیئر کروں گا اپنے students کے ساتھ پھر expected topics جو ہیں وہ ہم cover کریں گے خود اور آپ کو باقی topics جو ہیں ان کے لیے ایک روڈ میں جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ آپ کس طرح ہم کو study کریں تو یہ چیزیں جو ہیں جو last year اس میں سے کافی چیزیں ہیں یا لیڈی بتا چکا ہوں students کو آپ جیسے ہی session join کریں گے تو جو پچھلے lecture سے ان کی recording's available ہیں وہ آپ کو provide کی جائیں گی پھر اس کے علاوہ preparation material جو ہے more than hundred lectures کے basis بیس پہ ہے مشتمل ہے consist ہے وہ آپ کو provide کیے جائے گا پھر اس کے بعد classes جو ہیں ہمارے وہ 16 تاو سپٹمبر سے start ہو چکے ہیں classes zoom کے طرح connect ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا 9 PA پہ class ہوتی ہے اور class جو ہیں 14 minutes پہ ہوتی ہے class جو ہیں friday to sunday ہوتے ہیں recording جو ہیں وہ کی جاتی ہے اور recording جو ہے سب again digits کو facebook کے طرح پروڑ کی جاتی ہے اگر آپ ابھی join کریں گے تو آپ کو پچھلے جو lectures ہو چکے ہیں ان کے recordings جو ہیں وہ provide کی جائے گی اگر کوئی بھی curiosity ہو تو وارسپ کے طرح آپ مجھ سے direct پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں فیس کے اوپر تو اس کی فیس بالکل مناسب رکھی ہے میں نے five thousand روپیز اور اگر آپ register ہونا چاہتے ہیں تو اس اس کے بعد just a brief introduction for my new subscribers and new candidates i am inspector in the revenue my crown job is inspector in the revenue LBR my past job junior industry savings officer central director of national savings senior rector control channel of accounts statistical association box and bureau of statistics junior executive admin and junior executive accounts in public ڈالنسین یہ وہ جابس ہیں جو میں نے حاصل کی اس کے علاوہ بہت سار ٹیسٹ جو ہیں میں نے پاس کیے تو الحمدلللہ کافی interview experience ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا کوئی بھی curiosity ہو تو آپ میرے نمبر پر آتا کر سکتے ہیں thank you so much گا اس کے بعد